اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن حکیم کی روشنی میں فرقہ واریت کی مضمت سرات مستقیم کی پہچان اور ناقابل معافی جرم کی نشاندہی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سورة الانعام آیت نمبر 161 سے 163 میں ارشاد فرماتا ہے قل اننی حدانی ربی الہ سرات مستقیم دیناً قیم ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرماؤ مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے تک پہنچا دیا ہے جو دین مستحکم ہے ملت ابراہیم پر جو یقصو تھے اور مشرکین میں سنہ تھے قل اننی حدانی ربی الہ سرات مستقیم آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین آپ فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ عز و جل کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے لِلَّهِ رب العالمین لَا شَرِيْكَ لَا وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنْ اَوَّلُ مُسْلِمِينَ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا حکم ہوا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں اور ہمیں بھی آج مسلمان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے اللہ عز و جل ہمیں فرقہ ورانہ نظریات سے محفوظ رکھے آمین